اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب بہت ہی اچھے ہوں گے آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے رو برو ہونے جا رہی ہے آپ سب ہی کا چینل تو آج اس ویڈیو میں ہم بتانے جا رہے ہیں کلاس ٹویلتھ کے اردو کو جو بھی اسٹوڈینٹ کلاس ٹویلتھ میں اردو رکھے ہوئے ہیں وہ گھبرانے کی کوشش نہ کیجئے گا کہ میرا اردو بہت ہی کمزور ہے اور ہم نہیں دے پائیں گے تو آپ سبھی کے لیے اسلامی کی ریجننگ چینل اردو اوبجیکٹیب کو لے کر آ گیا ہے جن کا کوششن اور انسر دونوں ساتھ ہی دیا گیا ہے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور یہ بھی بتا دے کہ اگر کوئی مولوی کا بھی ایک جام دے رہے ہوں گے تو ان کو بھی اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا تاکہ ان کے پاس بھی یہ ویڈیو پہنچ جائے ان کو بھی فائدہ ہو تو چلیے زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم کچھ بتا دیں آپ کو کہ غزرا ہوا زمانہ تو دیکھئے کیا ہے اردو کا پہلا بازابتہ خاکہ کون سا ہے تو اردو کا پہلا بازابتہ خاکہ ڈپٹی نظیر کی کہانی کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی ہے تو آپ کو اس میں ہم اوفسن مطلب اتنا ڈیٹیل میں نہیں جا رہے ہیں جو ان کا ریال انسر وہی ڈائریکٹ میں بتا دے رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی زیادہ وقت نہ لگے ہم کو بھی زیادہ وقت نہ لگے ٹائم کی بہت ہی قلت ہے وقت بہت ہی کم ہے تو اگلا کوسچن ہے اردو کا پہلا خاکہ نگار کون ہے اردو کا پہلا خاکہ نگار فرحت اللہ بیگ ہے اگلا ہے کوسچن ہے نظیر احمد فرحت اللہ بیگ کے کون تھے تو نظیر احمد فرحت اللہ بیگ کے استاد تھے اگلا ہے فرحت اللہ بیگ کے ساتھ مدرسے میں کون تھے تو فرحت اللہ بیگ کے ساتھ مدرسے میں میاں شانی تھے ٹھیک ہے اگلا کوسچن دیکھتے ہیں نظیر احمد کا تعلق کس صنف سے ہے تو نظیر احمد کا تعلق ناول صنف سے ہے اپسن اس کا اے ہو جائے گا اب آگے دیکھتے ہیں ان میں سے کون سی کہانی پریم چند کی ہے تو ان میں سے پریم چند کی کہانی کون سی ہے تو اس کا جواب ہو جائے گا کفن کفن جو ہے پریم چند کی کہانی ہے اگلا کوسٹن ہے روشنی کیا ہے داستان ناول افسانہ ڈراما تو ہو جائے گا روشنی افسانہ ہے اس کے بعد اگلا کوسٹن ہے آئی سی ایس کس علاقے میں رہتا تھا تو آئی سی ایس جو ہے کوہستانی علاقے میں رہتا تھا گڑھے میں کون گرا تھا تو ایک بڑھا گڑھے میں گرا تھا اگلا کوسٹن ہے بڑھے نے مہاتمہ کس کو کہا آئی پی ایس کو آئی ایف ایس کو آئی سی ایس کو تو کوسٹن انسر ہو جائے گا آئی سی ایس کو بڑھے نے مہاتمہ کہا تھا اگلا کوسٹن ہے آئی سی ایس نے عورت کو دیوی اس لیے کہا کیونکہ وہ خوبصورت تھی اس میں عزت نفس اور صبر و توقل تھا وہ مندر میں رہتی تھی وہ ہر وقت پوجا کرتی تھی نہیں اس کا اپسن ہو جائے گا ڈائریکٹلی بھی ہو جائے گا اس میں عزت نفس اور صبر و توقل تھا ٹھیک ہے جمنی کے شوہر کا نام کیا تھا تو جمنی کے شوہر کا نام حنیف تھا اگلا کوسٹن ہے جمنی کا شوہر کیا تھا سپاہی تھا ڈاکیا تھا کسان تھا جمنی کا شوہر جو ہے ڈاکیا تھا پوشٹمن بڑھا مجاویر کس مرض اسے مرا یعنی بڑھا مجاویر جو ہے مرض کے معنی ہوتا ہے بیماری کس بیماری سے مرا تو بخار کی بیماری سے مر گیا تھا اگلا کوسٹن ہے جمنی کے خلاف تھانے میں ریپورٹ کس نے کی تو جمنی کے خلاف تھانے میں ریپورٹ حنیف کے بھائی نے کی تھی زیل میں کون سی تصنیف تاریخ کی چھتاری کی ہے تو ہو جائے گا اس میں انسر باغ کا دروازہ سطرہ نمبر کوسٹن دیکھئے گا اب بادشاہ سلامت کے کتنے بیٹے تھے بادشاہ سلامت کو چھے بیٹے تھے کتنے شہزادے شہر بدر کیے گئے تھے تو ہو جائے گا پانچ بیٹے شہر بدر کیے گئے تو اس کے بعد ہے چھوٹے سہزادے کا نام کیا تھا گلاہف تھا گل روہ گل ریز نام تھا چھوٹے شہزادے کا ٹھیک ہے اب اگلا کوسٹن ہے نقلی پر لگا کر کون اڑے تھے شہزادہ اور شہزادی نیٹ اور نٹنی تو کوئی انسر ہو جائے گا نیٹ اور نٹنی جو ہے نقلی پر لگا کر اڑا تھا ٹھیک ہے اگلا کوسٹن ہے اس کہانی میں پنکھے کسی سے تیار کیے جاتے ہیں دھاگا سے گھاس پاچ سے پرندوں کے پر سے پرندوں کے پر سے جو ہے پنکھا تیار کیے جاتے تھے شہزادی گلشن نے آرہ کس چیز کے لیے حکم جاری کیا تھا ٹھیک ہے تو کاشتکاری باغ پودا دروازہ تو باغ کے لیے حکم جاری کیا تھا اگلا کوسٹن دیکھیں گے اردو کا پہلا قصیدہ گو شاعر کون تھا ولی دکنی نصرتی فائز ملا وجہی تو ہو جائے گا نصرتی تھا ٹھیک ہے اگلا کوسٹن ہے کس صنف شاعر میں تعریف و توصیف کیا جاتا ہے تو ہو جائے گا قصیدہ میں ٹھیک ہے اگلا کوسٹن ہے سودا کی پیدائش کب ہوئی تو کوسٹن ہو جائے گا اس کا سترہ سو تیرہ اسوی میں سودا کی پیدائش ہوئی تھی سودا کے والد کا نام کیا تھا مرزا محمد تقی مرزا محمد شفی تو اس کا کوئنسل ہو جائے گا مرزا محمد شفی اگلا کوسٹن دیکھتے ہیں سودا کا انتقال کب ہوا پیدائش ہوئی تھی سترہ سترہ میں اور انتقال دیکھتے ہیں کب ہوا تھا اٹھارہ سو سوری سترہ سو اکیاسی اسوی میں ان کا انتقال ہو گیا تھا منٹو کا پورا نام کیا تھا یا آپ اگر کلاس ٹینٹ میں بھی پڑھے ہوں گے تو اس میں بھی ان کا نام معلوم چل گیا ہوگا آپ کو تو منٹو کا پورا نام کیا تھا تو سعادت حسن منٹو ٹھیک ہے اب اگلا کوسٹن دیکھتے ہیں منٹو کب اور کہاں پیدا ہوئے منٹو کب اور کہاں پیدا ہوئے انیس سو بارہ اسوی میں لدھیانہ میں پیدا ہوئے تھے جو پنجاب جس صوبہ پنجاب میں پڑھتا ٹھیک ہے اگلا کوسٹن ہے منٹو کے والد کا نام کیا تھا خواجہ امام حسن خواجہ غلام حسن خواجہ مختار حسن خواجہ الیاس حسن تو خواجہ غلام حسن منٹو کے والد یعنی پتا جی کے نام تھے ان کے بعد اگلا کوسٹن ہے منٹو کی والدہ کا نام کیا تھا منٹو کی والدہ کا نام کیا تھا ممتاز بیغم نور جہاں بیغم سردار بیغم تو منٹو کی والدہ کا نام سردار بیغم تھا ٹھیک ہے اگلا کوسٹن جنگتے ہیں منٹو کی عدوی زندگی کا آغاز کس سن میں ہوا تو منٹو کی عدوی زندگی کا آغاز 1933 اسوی میں ہوا تھا اب اگلا کوسٹن دیکھتے ہیں یہ تھوڑا سا مشٹک ہو گیا تو اس طرح پڑھ لیں تو اگلا کوسٹن دیکھئے کیا ہے منٹو کے پہلے افسانہ کا عنوان کیا تھا تو منٹو کے پہلے افسانہ کا عنوان کیا تھا تو اس میں اسی طرح دیکھ لیں یہ تھوڑا سا پریشانی ہو رہی ہے آپ بھی تھوڑا پریشانی اٹھا لیجئے اگلا کوسٹن ہے چونتیس نمبر میں دیکھیں گے منٹو کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام کیا ہے سیاہ حاشیے اوپر نیچے درمیان دھواں آتش پارے تو آتش پارے منٹو کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام تھا منٹو کی بیوی کا نام کیا تھا تو بیغم صفیہ بیغم رزیہ بیغم رقیہ بیغم دلشاہ تو ہو جائے گا بیغم صفیہ اگلا کوسٹن ہے منٹو پاکستان کس سال گئے تھے تو 1948 اسوی میں گئے تھے ٹوبا ٹیک سنگھ افسانہ کے خالق کون ہے تو منٹو ہو جائے گا اس کا کوس انسر منٹو کا انتقال کب اور کہاں ہوا تو منٹو کا انتقال 1952 اسوی میں امرت سر میں ہوا تھا سوری 1955 اسوی میں پاکستان میں اس کا انتقال ہو گیا تھا نظیر احمد کا تعلق کس صنف عدف سے ہے تو ناول سے ہے تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا تب تک کے لئے خدا حافظ آپ سے ایک ریکویشٹ یہی کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہوئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیو اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے تاکہ آپ کے دوستوں کو بھی یاد کرنے میں کوئی دقت کٹھنائی اور پریشانی نہ ہو پائے تب تک کے لئے خدا حافظ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں پھر اسی کا پارٹ ٹو ویڈیو آئے گا یہ پارٹ ون ویڈیو تھا تب تک کے لئے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ